ایک زمانے میں خیبر پختونخواہ میں سب سے بڑی سیاسے قوت سمجھ جانے والی عوامی نیشنل پارٹی کے کنفیوز طرز سیاست کے باعث اب باچا خان اور ولی خان کے جماعت سے محبت کرنے والے مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں انہیں گلا ہے کہ باچا خان اور ولی خان اصول پرستی کی جو وراست چھوڑ کر گئے تھے اب اس پر کارپوریٹ سیاست اور آمیرانہ منڈیوں میں صبح و شام بولیاں لگنے لگی ہیں اے این پی سے ناراض رحمہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا نام اور نصب یقیناً وہی ہے جس پر تاریخ رشک کرتی ہے لیکن موجودہ اے این پی اپنے اصلاف اور سیاسی روایات کے موز اور دریہ سے اب بہت دور صرف ان پکڈنڈیوں کو سراب کرنے پر لگی ہوئی ہے جس پر مسلم لیقاف اور تحریک انصاف جیسی سیاست کی نرسریاں کاش کی جاتی ہیں ناکدین تاجب کا اظہار کرتے ہیں کہ مضاحمتی سیاست کی میراس رکھنے والی اے این پی اب بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی باپ پارٹی کی اتحادی ہے جبکہ دوسری طرف مرکز میں یہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتی ہے ناکدین یاد دلاتے ہیں کہ ولی خان نے 35 برس قبل کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست تب ہوگی جب پنجاب اپنی لیڈرشپ پیدا کر کے مضاحمت شروع کرے گا آج پنجابی نواز شریف اور اس کی سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی شکل میں ولی خان کی پیشکوئی یقیناً صحیح ثابت ہوئی لیکن اے این پی کے وابستگان کو یہ رنج ضرور ہے کہ تب ولی خان کو کیا معلوم تھا کہ جب پنجاب مضاحمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تو ولی خان کے سیاسی نظریے اور جدوجہد کے حقیقی وارث کون بنیں گے اور اس کی اپنی پارٹی کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوں گے باچہ خان کے زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو پتا چلتا ہے کہ چار صدق ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور حقوئی کے پرچارک خان عبدالغفار خان تمام عمر کھڑی میں بنے معمولی اور کم قیمت خدر کے کپڑے پہنتے رہے وہ عموماً پیاز یا لسی کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرتے تھے تانگوں میں سفر کرتے اور اپنے خدای خدمتگار تحریک کے کارکنان کے ہاں قیام کیا کرتے لیکن دوسری طرف اس ساتھگی اور ایمانداری کے باوجود بھی وہ اپنے موقع پر ایسا ڈٹے رہتے کہ نہ انگریزوں کے سامنے سجھکایا اور نہ ہی ان کے وارثوں کے سامنے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تیس سال سے زائد عرصہ مختلف جیلوں میں گزارا لیکن ان مشکلات کے باوجود سیاسی حوالے سے وہ بلا شبہ پختون تاریخ کے سب سے مقبول اور موتبر سیاسی رہنمہ قرار پائے باجہ خان کی حقوئی اور پامردی کی موت پر گواہیاں ان کے سیاسی حریف خود تاریخ کو سوم چکے ہیں باجہ خان کے تین بیٹوں میں سے ایک کا نام عبدالولی خان تھا جو این جوانی میں اپنے والد کی دلے رانہ سیاست کا علم تھامنے آگے بڑھا لیکن ایوبی مارشلالہ نے حسب معمول اور حسب روایت ان پر بھی جیلوں اور زندانوں کے دروازے کھول دیئے یہ سلسلہ جنرل زیاد تک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا لیکن ولی خان خود کو ایک جمہوریت پسند اور بہادر باپ کا بیٹا ثابت کرتا رہا ایوبی مارشلالہ کے خلاف نوابزادہ نسولہ خان اور دوسرے سیاسی لیڈروں کے ساتھ مل کر عامریت کے خلاف تحریک چلانا اور قائد و بند کاٹنا ہو بھٹو کے غیر جمہوری اقدامات کے خلاف ڈٹ جانا اور ہیدر آباد رائی بونل کا سامنا کرنا ہو یا زیائی مارشلالہ کے خلاف ایم آر ڈی تحریک منظم کرنا اور جمہوریت کے بحالی کے لئے طاقتور عوامی تحریک چلانا اور طویل قائد و بند کاٹنا ہو ولی خان کبھی پیچھے نظر نہیں آئے یہی اس گھرانے کی وہ عادہ تھی جس پر پختونوں کی اکثریت مر بٹی لیکن چپتا ہوا سوال یہ ہے کہ اس درکشندہ تاریخ کی حامل جماعت اے این پی آج کہاں اور کس رخ کھڑی ہے سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ اے این پی کی اصل قیادت کس کے پاس ہے ایمل ولی خان یا امیر حیدر ہوتی کے پاس یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بلور خاندان کو کس نے اور کیوں فراموشی کی آتھا گہرانیوں میں دھکیل دیا ہے ملک کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان غلام احمد بلور پر دوسروں کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے اے این پی کن مجبوریوں کی وجہ سے تحریک انصاف جیسی سیاست کے راستے پر چل پڑی ہے حیرت انگیز طور پر پی ڈی ایم سے اے این پی نے غیر فطری اور غیر روایتی انداز میں کنارہ کشی کیوں اختیار کر لی یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس جماعت کا توانہ ورکر پہلے جیسا پرجوش اور بھرپور کردار کا حامل کیوں نہیں رہا خوفناک آمریتوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹی رہنے والی اے این پی کی قیادت پر ایسا وقت کیوں کر آیا کہ وہ نیپ جیسے بدنامے زبانہ ادارے کے سامنے سننگوں دکھائی دی اور اب جب کہ تاریخ جمہوریت اور آمریت کے موین واضح لقیر کھین چکی اور آخری جنگ کا فیصلہ کنمار کا برپا ہے تو جمہوری لسکر کا روایتی علمبردار گھرانہ مسلحت کی چادر اوڑے خوف اور سراسینگی کا شکار کیوں ہے ناکدین کا کہنا ہے کہ خلاف معمول اے این پی لیڈرشپ صفحے اول میں کھڑا ہونے اور قیادت کرنے کی بجائے حلی خان اصول پرستی کی جو وراثت چھوڑ کر گئے تھے اس پر کارپوریٹ سیاست اور آمرانہ منڈیوں میں صبح و شام بولیاں لگنے لگی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا